نمازکر دوستو میرے پامسٹی چنیل میں اپ لوگ کا سواگت ہے اور آج یہ پامایا ہے تھرٹی وان یار سکھ نوجوان کا جو انجینئر ہے پیشس ہے اور اولیڈی جوب کر رہے ہیں لیکن پاروانین جوب نہیں ہے اور یہ ایک بار ایو پیسٹی جوب میں اپیر بھی ہوئے اور مین میں اٹک گئے اور ان کا وہی مین سوال ہے کہ ایو پیسٹی ان سے کلیر ہوگی کی نہیں اگر ہوگی تو کسی ایج میں اور ان کے کیڑیئر کیسے رہ سکتے ہیں اور باقی سارے جو نورمال سوال رہتے ہیں وہ سب کچھ تو اگر ہم لوگ اوہرال پاپ کو دیکھیں گے تو ہم لوگ کو پتا چلے گا کہ ان کے ٹپیکل کریکٹر ہے کام کرنے میں کس کام میں سکسس ملے گی وہ سبھی کچھ ایک دم کلیرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے وہ یہ اس طریقے کا بہت بڑے اور چوڑے اور اسکوئر سائز کے پاپ ہیں جتنے بڑے اتنے ہی چوڑے اتنے ہی بلکل اسکوئر سائز کے تو اس طریقے کا انسان کا جو مین سکسس ملتی ہے وہ فیزیکل لیور سے فیزیکل محنت سے بہت زیادہ پھلڈ روک کرنا بہت ہیبی مشینریز کے ساتھ کام کرنا یہ اگر سیبیل انجینئر ہوں گے تو یہ بہت بڑے بڑے روڈ بنائیں گے نیشنل ہائیوز جیسی بہت بڑی بڑی روڈ بنائیں گے وہاں پہ ان کو سکسس ملے گا اگر یہ میکنیکل انجینئر ہے تو بہت ہیبی مشینریز کے ساتھ کام کرے گا بہت بڑے بڑے ہیبی مشینریز کے ساتھ کام کرے گا تو ہی ان کو بہت بڑی سکسس ملے گا ان کو جو بھی کام کا دائرہ ہوگا وہ بہت بڑے بھاڑی ہیبی لانگ ٹائم تک محنت کر کے سب کچھ جو ایچیو کرتے ہیں اس طریقے کا کام میں ہی ان کو سکسس ملے گا کبھی بھی سوفیسٹیکٹ اوے سے سٹنگ جوب کر کے بیٹھے بیٹھے آرام سے کام کرنے میں ایسے لوگوں کو سکسس نہیں مل پائے گی اور اس طریقے کا کام ان کو اچھا بھی نہیں لگے گا بھائے گا بھی نہیں اور یہ کر بھی نہیں پائیں گے تو ان کے جو مین کام میں ان کو ہیپی دکھے گی ان کو سکسس دے گی بڑے سے ہیوی بھاڑی یہ سب کچھ جہاں پہ بھی جو سارے کام میں آتی ہے وہ سارے کامی ہیں بہت بہترین طریقے سے کر پائیں گے ان کو کیریئر آگے بھی جو چوز کرنا ہے کیریئر کا جو پتھ ہوگا کونسی نوکڑی کرنی ہے کیسی نوکڑی کرنی ہے یہ سب کچھ دھیان میں رکھنے رکھ کے ہی یہ سارے جوب میں اپیئر ہونا ہے کہ وہاں پہ آپ کا اپورچنیٹی یہ ملے کہ آپ کو بہت بڑے کام کرنے کا موقع ملے بہت لوگوں کو منیجمنٹ کرنے کے نہیں بہت بڑے بھاڑی ہے بھی اس طریقے کا کام بہت بڑے مشینریز کو انٹینس کرنے کی کام آئے بہت بڑے روڈ بنانے کا آپ کو موقع ملے موقع ملنا چاہیے مطلب اس کا پلاننگ نہیں کرنی چاہیے آپ خود جا کے آپ بنا رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں دیکھ کے بنا رہے ہیں انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ بناو اس طریقے سے اور دوسرے کوئی ہوتے ہیں جو اس آرڈر کو پاس کرتے ہیں آپ آرڈر پاس کرنے والے پلاننگ نہیں ہوں گے آپ ایکزیکیوٹر ہوں گے آپ جو ایکزیکیوٹ کریں گے اس رستے کو بنانے کے لیے وہ ایکزیکیوٹر ہوں گے اسی طریقے کا کام میں آپ کو سکسس ملے گا آپ اس طریقے کا انجینئر نہیں ہوں گے جو میں بہت ہیوی ایک مشینریز کو ڈروہ کر رہے ہیں آپ اس طریقے کا انجینئر رہے گا جو اس ڈروائنگ کو دیکھ کے ہیوی مشینریز کو بنا رہے ہیں تو اس طریقے کا کام میں ہی آپ کو زیادہ سکسس ملے گا آپ کا پام بلکل ہی کہہ رہا ہے آپ کی تھم دیکھیں گے تو تھم بھی لنٹ میں اچھی ہے ایسے پام میں بہت بڑے سکور سائز کے پام میں تھم بہت زیادہ لمبے نہیں ہوتے چاہیے بھی نہیں بہت زیادہ لمبے تھم سکسس کے لیے نورمال لنٹ کے جو ان کے تھمیں یہی کافی ہے ان کو سکسس دینے کے لیے یہاں پہ بھی اویل اور لوجک پارٹ دونوں ہی برابر حصوں میں بٹی ہوئی ہے تو اویل پارٹ یہاں پہ بھی بھاری بڑھ رہی ہے پام کے ساتھ ساتھ مل کے تو آپ کو فیلم کام پیکٹیکل کام خود محنت کرنے میں ہی آپ کو زیادہ سکسس ملے گی یہ یہاں پہ ہم لوگ کلیر دیکھ رہے ہیں یہ ایگزوکیشن کا کام جتنے بھی سارے ایگزوکیشن کے کام ہوں گے آپ وہاں پہ بہت زیادہ ماہیر ہوں گے یہاں پہ جوب سائن کلیرلی بن رہی ہے اور یہ اچھے خاصی سائن ہے ایسے لوگ پیسے ضرور کما پاتے ہیں انڈیکس پنگر دیکھیں گے کروک ہے لیڈرشپ کوالیٹی رہے گی بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے ضرورت بھی ہوگی کرنی بھی پڑے گی لیڈرشپ بھی دینی پڑے گی اور آپ اچھی طرح سے اسے دے بھی پائیں گے سب سے ایک خاصیت جو آپ کے پاہ میں ہی فنگر میں سے ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ آپ کی چھوٹی فنگر اتنی زیادہ کروک ہونے کے باوجود بھی یہ سن کے فنگر کے ٹچ کر رہی ہے تھاٹ فالنچ کو یہ بتا رہی ہے کہ ایکسٹر آرڈینری لانگ ہے اور ساتھ میں کروک بھی ہے تو یہ لانگ ہونے کے قارن آپ کے کومنیکشن پاور جو رہے گی کافی ہائی رہے گی نئے جگہ پہ جا کے گھل مل جانے میں بھی کوئی پولم نہیں ہے نئے انسان سے مل کے ان لوگوں سے بہت زیادہ فرنڈلی ہو جانا میں بھی آپ لوگ کو کوئی پولم نہیں ہے پبلی سپیکنگ کی یا پبلی پارفرنس کی بات آئے تو وہاں پہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے کر لیتے ہوں اور کروک ہونے کے قارن آپ بہت جلی سیکھتے ہیں کوئیک لرنر ہیں اور ایکسپارٹ بھی بن جاتے ہیں بہت جلی آپ لوگ اپنے کام میں تو آپ لوگ کو سکسس بھی مل جاتی ہے بہت زیادہ جب آپ کی فیٹ لائن ساتھ دے ماؤنٹس کو دیکھیں گے ہم لوگ تھوڑا بھی تو ماؤنٹس کو اگر دیکھیں گے تو مرکڑی ماؤنٹ جی ہے آپ کے ٹھیک ٹھیک ہے مرکڑی کی لائن بھی فیٹ لائن سے آ رہی ہے کافی اچھی انڈکیشن ہے بزنس میں سنس اب کی اچھی رہے گی اگر بزنس کرنا چاہتے تو بزنس بھی کر پائیں گے لیکن وہ بھی ہوگی ہیوی مشینریز کے ساتھ پیکٹیکل روڈ بنانے کے جو کونسٹرکشن کے رہتے ہیں اس طریقے کا کام بہت بڑے ہیوی مشینریز کے ساتھ کام ہوئی ہے سارے کام کا اگر بزنس کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو سکسس مل جائے گا بزنس میں بھی آپ کو کافی اچھی سکسس ملے گی کھڑی لائن اور بھی زیادہ ہے تو بزنس کرتے ہیں تو لیکوڈ منی کی پولیم نہیں رہے گی ہیلنگ کوالیٹی بھی آپ میں کافی اچھی رہتے ہیں انیلیسس کرنے کے شمطہ ایک آس میں گن بھی آپ کے کافی اچھی رہتے ہیں اگر سن ماؤنٹ میں دیکھے تو یہاں پہ ہم لوگ ایک فیس سائن بنتا ہوا دکھ رہی ہے بہت بڑی سائز کی لائن یہاں سے آ کے بالکل یہاں تک آ رہی ہے اور یہاں پہ آ کے شاید یہاں پہ تھوڑی سی ہلکی ہو رہی ہے یہاں پہ ہلکی لائن پھر بھی دکھ رہی ہے تو یہ کمپلیٹ بلکل نہیں دکھ رہی ہے لیکن بہت بڑے سائز کے اور اتنا اگر بن چکا ہے تو آگے چل کے یہ بھی کمپلیٹ ہو ہی جائے گی تو اتنی بڑی فیس سائن کے ساتھ آپ پیسے بھی بہت زیادہ کمائیں گے ساتھ میں ریسپیکٹ اور عوضہ بھی آپ کو ضرور بڑا ملے گا اتنی بڑی فیس سائن آپ کو کہہ سکتے کہ بہت بڑے کروڑ پتی ضرور بنا پائے گی بہت سارے کروڑ کے مالک آپ ازیلی بن پائیں گے یہ فیس سائن کے ساتھ یہ اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہے جیسا میں نے ڈرو کیا اگر اس طریقے کا بنتی ہے تب کو بہت بڑی سیکسس دے پائے گی یہاں پہ ٹائنگل کی سائن بھی بن رہی ہے ایک یہاں پہ ہلکی سی اس کے ساتھ ساتھ دونوں ٹائنگل ملا کے بہت بڑے سکوئر سائن بھی بن رہی ہے تو یہ دکھا رہی ہے کہ آپ کے پاس فیکسٹ ایسٹ تو کافی رہے گا بڑے کوانٹیٹی میں رہے گا گھر زمین جائدت آپ کے کافی اچھی اور بڑے ہوں گے سن کی اگر لائنز کی بات کرے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اٹھ رہی ہے اور یہاں سے اس طریقے سے جا رہی ہے لائف لائنز سے اس طریقے سے ویناس مون سے آ رہی ہے اور سن مون کی طرف جا رہی ہے یہ بھی کافی اچھی لیکی سائن ہے جب بھی فیت لائنز کا ساتھ ملے گا آپ کو کافی اچھی سیکسس ملے گی اپنی دوست رشتداروں سے زیادہ پیسے اور ریسپیکٹ آپ ضرور کما پائیں گے سیٹن کی مونٹ یہاں پہ بھی فیسٹ سائن کمپلیٹ ہے اور یہ بھی انڈیکیشن ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ پیسے ضرور کما پاتے ہیں تو سیٹن مونٹ پہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فیسٹ سائن کمپلیٹ ہے تو یہ لوگ پیسے بہت زیادہ کما پاتے ہیں بلکل کلیر انڈیکیشن ہے پیسے کمانے کے اور ایک فیت لائن کی برانچ سن مونٹ کی طرف جا رہی ہے تو فورن کا بھی اگر جوگ بنتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو فورن کا کنیکشن بھی آپ کے لئے کھلا ہوا ہے فورن بھی آپ جا سکتے ہوں بہت زیادہ ایزیلی یہاں پہ ایک کروس سائن بن رہی ہے جن کے کاران آپ کے ہیلت میں پولم آئے گی اگر لائف لین میں کوئی ڈسٹربنس ہو ہیلت میں پولم آنا انڈیکیشن آنا یہ سب کچھ دکھا رہی ہے اگر یہاں پہ ہم لوگ کروس سائن دیکھتے ہیں سٹن مونٹ میں تو ہیلت میں جنرلی پولم رہتی ہے جوپیٹر مونٹ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ بہت سارے سکوئر سائن ہے بہت ہی اچھی انڈیکیشن ہے جوپیٹر مونٹ میں اگر سکوئر سائن ہو تو ایسے لوگوں کی لیڈرشپ کالیٹی اچھی رہتی ہے دوسروں کو اپنے نولیج پاس آن اچھی طرح سے کر پاتے ہیں جو ٹیچئر کرتے ہیں سٹوڈنٹ کو اپنے ہی جو خود کے نولیج ہے اپنے جو چھاتر ہیں ان لوگوں کو پاس آن کرتے ہیں یہ لوگ جن لوگ کے ہاتھ میں جوپیٹر میں سکوئر بنتے ہیں یہ کامیہ بہترین طریقے سے کر پاتے ہیں اس کے کارن ایسے لوگ بہت اچھی لیڈر بنتے ہیں نیتہ بنتے ہیں جو جس پیلڈ میں بھی ہو جب بھی اپنے نولیج اپنے ساب آرڈنٹ کو دیتے ہیں تو ان لوگ کے یہ چاہیتے بن جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ ٹیچئر بنتے ہیں اور سٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں تو سٹوڈنٹ بھی ایسے ٹیچئر کو بہت زیادہ پیار اور ریسپیکٹ کرتے ہیں جن لوگ کے جوپٹیر ماؤنٹ میں سکوئر سائن ہے تو یہ آپ کے کافی فورچنٹ سائن بنتا ہوں ہمیں یہاں پہ دکھ رہی ہے بہت سارے سلمان رنگ بھی ہے اس کے کارن آپ کے کام کے پتی نیشتہ رہے گی دھرم کے پتی نیشتہ رہے گی اسٹرولوجی پامیسٹی یہ سارے میسٹیکل سائنس میں بھی آپ کی کافی انٹریس ضرور رہے گا جوپٹیر ماؤنٹ میں کھڑی لائن بھی ہے یہ ایک سٹرونگ انڈکیشن ہے ایسے لوگ کا اپنے کیڈیر میں سکسز ضرور مل پاتی ہے ضرور مل پاتی ہے آپ کو بھی مل پائے گی ایمبیشن لائن بھی ہے ایمبیشن لائن ہو تو ایسے لوگ کے ایمبیشن کافی بڑی رہتے ہیں اور بہت زیادہ لڑتے بھی ہے اپنے ایمبیشن کو سکسز کرنے کے لئے چلتے ہیں مارس ماؤنٹ اور باقی سارے ماؤنٹس اس کو ہم لوگ دوسری پکچر میں دیکھیں گے تو مارس ماؤنٹ سب سے بڑی اور سٹرونگ آپ کی پاپ میں جو ماؤنٹ ہے وہ ہے آپ کے مارس ماؤنٹ کیوں اتنی بڑی جگہ اس کے اوپر ہم لوگ کو فیڈ بھی یہ ابرہ ہوا دیکھ رہی ہے ڈیفینس ماؤنٹس بھی کافی زیادہ پاورفل ہے تو یہ اگر مارس ماؤنٹ بہت زیادہ سٹرونگ اور پاورفل دیکھیں ایسے لوگ انجینئر ہو اور ایسے لوگوں کی پاپ میں سکوئر سائز کے ہے تو ایسے لوگوں کو ہی بھی مشینئریز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے ہی بھی مشینئریز کے ساتھ جب آپ جتنی بہتن طریقے سے آپ کام کر پائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو ترقی اور سکسس ملتا ہوا دیکھے گا بس فیت لین کے ساتھ چاہیے تو ہی بھی مشینئریز آپ کومن رکھیے اپنے پوفیشن میں جہاں پہ بھی آپ کو ہی بھی مشینئریز دیکھیں اس طریقے کا ہر ایک جوب آپ کر سکتے ہیں اس ہر ایک جوب کا لائک ہے اور اس ہر ایک جوب آپ کو سکسس اور پوموشن یا بہت زیادہ پیسے آپ کو کما کے دے گا بینیس ماؤنٹ بھی آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے لگزری لائن دیکھ رہی ہے تو لگزری ہوگی اور کھڑی لائن بہت زیادہ نہیں ہے تو جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اسی سب سب آپ کو ریزلٹ میں نہیں مل رہی ہے من ماؤنٹ ٹھیک ہے پاورفل ہے اور ایک لائن یہاں سے آکے پھٹ لائن بھی مل رہی ہے یہ دکھا رہی ہے کہ شادی کے یہاں سے ایک اور یہاں سے ایک آ رہی ہے تو یہ دو لائن دکھا رہی ہے کہ اگر ٹریول کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو سکسس ملے گی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے آپ کو سکسس ملے گی شادی کے بعد سکسس ہونے کا انڈیکیشن دکھا رہی ہے یہ سرے لائن اور فورن جانے کے فورن جا کے کام کرتے ہیں تو آپ بھی آپ کو کافی اچھی سکس مل پائے گی چلتے ہیں آپ کی مین لائن کی اور ہارٹ لائن کو دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی جوب فورمیشن بن رہی ہے اگر فیملی ڈیزیز ہے تو اوہ ہونے کے چانس کترہ رہے گا سیٹن میں سکوئر کروس سائن تھی تو ہارٹ سے جلوی بیماری ہونے کا بھی انڈیکیشن دکھا رہی ہے کیونکہ ہارٹ لائن کی پولم اور سیٹن مونٹ کی کروس کو ہم جوڑے تو ہارٹ ڈیزیز ہونے کا یا بلڈ سگر ہونے کا انڈیکیشن یہاں پہ ہم لوگ کو دکھ رہی ہے تو اس طریقے کا اگر ڈیزیز آپ کے فیملی میں کسی کو ہے تو آپ زیادہ دھیان رکھئے گا اپنے صحت کا چلتے ہیں آپ کی مائن لائن کی اور آپ کی مائن لائن کو اگر دیکھیں گے تو مائن لائن یہاں سے اس طریقے سے کب کتنی دور گیا ہے پتہ نہیں کیونکہ یہ لائن دیکھ کے ہم لوگ کو بلکل پتہ نہیں چلے گا مائن لائن کتنی دور تک نیچے جا رہے ہیں کیونکہ یہ لائن الفیتلائن بھی ه 18 اب یہ جو مائن لائن ہے کتنی دور نیچے جا رہی ہے بتا پانا مشکل ہے لیکن جتنی بھی جاہا ہے کہ اگر ہم لوگ اس طرقے سے اتنا بھی ڈروہ کروں تو دیکھ رہی ہے تو اس طر과�ہ کے اگر اوبرلپ ہو مائن لائن میں تو آپ کی ایج جب میڈل ایج ہوگی 35 کے بعد جو دکھ رہی ہے قرب کرے آپ کی کیڈیئر میں بہت بڑی چینجز ضرور آئے گی یہ کیڈیئر کو چینجز کو دکھاتی ہے آپ کو کیڈیئر میں چینجز بہت آئے گی اس ٹائم پریئرڈ میں ضرور آئے گی تھرٹی فائب کے بعد پوزیٹیو یا نیگٹیو ہوگی اس ٹائم کے پریئرڈ میں ہم لوگ جو فیت لینڈ آنالیسیس کریں گے اس سے پتا چلے گا تو چینجز تو پتا چل رہی ہے اب ہائیں گے ہم لوگ آپ کی لائف لینڈ کی لائف لینڈ کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو لائف لینڈ آپ کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں پہ ہلکی ہو رہی ہے پھر یہاں سے یہ چل رہی ہے لیکن جب جس پارٹ میں یہ ہلکی ہو رہی ہے بہت بڑی مارس لائن بہت ہی سٹرانگ لائف لائن سے بھی سٹرانگ مارس لائن دو دو مارس لائن آپ کی یہاں پہ سپورٹ دیتا ہوا دیکھ رہی ہے لائف لینڈ میں تو میجر کوئی پولم نہیں آئے گی آپ کی زندگی میں آئے گی بھی تو وہ کٹ جائے گی سیٹرن میں کروس ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان کبھی بھی نہیں کر پائے گی آپ کی سہت کے معاملے میں کیونکہ اتنی بڑی مارس لائن آپ کے لائف کو اوبرال پوٹیکٹ تو کری رہی ہے سیونٹی سیونٹی فائی ویئرز ایج تک تو یہ پوٹیکٹ کر ہی رہی ہے آپ کے لائف لائن کو تو کوئی بھی آپ کو بہت بڑی پڑی شانی نہیں رہے گی چاہے کتنی بھی بڑی سائن پام میں آ جائے اگر مارس لائن ہے سٹرونگ ہے انجل لائن ہے اسے انجل لائن بھی کہتے ہیں سٹرونگ ہے تو کوئی بھی آپ کا کچھ بھی بگار نہیں پائے گی چاہے کتنی بھی بڑی ڈیزیز یا پھر کتنی بھی بڑی ایکسیڈنٹ زندگی میں ہو نہ جائے آپ کو بہت زیادہ نقصان کبھی بھی نہیں ہو پائے گی تو یہ ہو گئی آپ کی لائف لائن اور لائف لائن سے دیکھیں گے تو مارس اور ویناس ماؤنٹ کی جگہ بہت زیادہ مل رہی ہے لائف لائن سے تو آپ میں اوڑ جا تو بہت زیادہ ہے انرجی آپ ہائی لیبل ہے پیکٹیکل کام کرنے میں آپ ماہر بلکل ہے آپ کی ایمین پاور بھی کافی سٹرونگ ہے اور آپ تھوڑی بھی ایکسیس کریں گے تو کبھی بھی ڈیزیز ہونے کے خطرہ آپ میں نہیں رہے گا تو ہو سکت ہے ایکسیس بھی ضرور کیجئے گا ابھی چلتے ہیں آپ کی فیت لائن کی اور اسے نکال پانا آلی ایج میں بہت زیادہ مشکل ہے کیوں سٹارٹنگ تو ہو رہی ہے لیکن یہ صرف فیت لائن ہے یا اس کے ساتھ مائن لائن ہے یہ بتا پانا مشکل ہے اور اس کے قارن کیا ہوگی جانتے ہیں آپ کو یہ پیریٹ تک جب تک کہ یہ فیت لائن یہاں سے نکل رہی ہے یہاں تک آپ کو بہت بڑی سکسس نہیں ملے گی دیکھئے آپ کی آلی پاٹ آپ کی تھٹی وان ایرز ایج ہے اور یہ نکل رہی ہے تھٹی کی ایج سے اور 2012 سے آپ جوب کر رہے ہیں مطلب جوب کرتے ہوئے آپ کو ہو گیا ہے آٹھ سال اور تھٹی وان سے اگر آٹھ سال نکالے ہم لوگ تو آ رہی ہے کڑپ کڑپ 23 کے کڑپ تو 23 ایرز سے آپ جوب کر رہے ہیں جو آپ کے ایک دم بالکل نیچے سے شروع ہو رہی ہے یہاں سے تو یہاں سے جہاں سے یہ فیت لائن اور مائن لائن کی شروع ہوئی وہاں سے آپ جوب کر رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو اتنی زیادہ سکسس نہیں ملی 29-30 کے قریب سے یہ اتنی بڑی ٹرینگل بن رہی ہے لیکن پھر بھی ابھی تک آپ کو پرمنٹ جوب یا پھر بہت اچھی انڈکیشن نہیں ملی بہت اچھی کوئی پوگریس نہیں مل پائی یہاں پہ پھر سے ٹرینگل ہے شاید یہاں پہ بھی آپ کو اتنی زیادہ سکسس یا پوگریس نہیں ملتا ہوا دکھے گا کیوں کیونکہ یہ جو فیت لائن ہے صرف فیت لائن نہیں ہے یہ مائن لائن کے بھی انشیس میں ہے اس کے قارن یہ سارے اچھے سائن ہوتے ہوئے بھی آپ کو سکسس نہیں ملے گا اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر فیت لائن اور مائن لائن مارچ ہو مارچنگ پیریاد میں ہو تو وہاں پہ سکسس نہیں مل پاتی ہے اتنی زیادہ لمبی پیریاد ہونے کے قارن آپ کو بہت زیادہ سٹرگل فیس نہیں کرنی پر رہی ہے اگر یہ چھوٹی سی جگہ میں اب کبھی بھی دو تین سال کے لیے ہو جاتی تو بہت زیادہ پولم کریٹ کرتی لیکن یہ ہیبیچویشن میں آگئی ہے آپ کی تو یہ کیا کرے گی یہ آپ کو بہت زیادہ سکسس تو اس ٹائم پیریاد میں نہیں دے پائی گی کب دے گی اس کی ہم لوگ ایچ کلکولیشن کر لیتے ہیں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو تھرٹی فور تھرٹی فائب کی قریب جہاں ہم لوگ یہ لائن اٹھتا ہوا دکھ رہا ہے اس ایچ کے بعد ہی تھرٹی فور کے بعد ہی آپ کو سکسس مل پائیں گی اپنی فیت لائن سے وہ بھی بہت لنبے سمائے تک نہیں تھرٹی فور سے لے کے قریب کڑی 38 تک میکسیم سمجھئے اس ٹائم پیریاد میں بہت اچھی آپ کو جوب لے لینی چاہیے جو پارماننٹ ہو اور جو آپ کو اچھی ریٹان دے اچھے سکسس دے کیونکہ باقی سارے سکسس کی انڈیکیشن پیسے کی انڈیکیشن ہم لوگوں نے پام میں دیکھ چکے ہیں تو اس ایچ پیریاد میں آپ کو ایک بہت اچھی اور بڑی جوب ضرور مل پائے گی اور اس جوب کو آپ کریں گے اور کیوں اسی جوب کو آپ کو کرنا ہے پارماننٹ جوب کو ہی کرنا ہے کیونکہ آگے چل کے 38 کے بعد پھر سے فیت لائن اور مائن لائن دونوں مل کے چل رہیے دیکھئے جب میں اسے ہٹا دوں گا تو آپ کو کلیر پتا چلے گی یہ مائن لائن یہاں پہ بھی ہم لوگ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور فیت لائن کو بھی ہم لوگ یہاں سے اس طریقے سے ڈراؤ کر سکتے ہیں تو یہ جو دو پیریاد رہے گی یہاں پہ بھی آپ کو بہت نئی کوئی سیکسس یا پوگریس نہیں دے پائی گی یہاں سے اور ایک لائن اٹھ رہی ہے لیکن جہاں پہ بھی یہ دو لائن مارج ہو رہی ہے یہاں پہ آکے یہ ہلکہ ہو رہی ہے ہے اگر ہم لوگ کلیر دیکھیں گے تو ہے یہاں سے یہ جا رہی ہے لیکن ہلکہ ہے اور یہ لائن ختم ہو رہی ہے فیٹی کے بعد پھر سے یہ لائن ہم لوگ کلیر لی دیکھ رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہے لیکن پھر بھی ہلکہ ہے تو وہاں پہ بھی اور ریزن نہیں دے پائی گی تو اس ٹائم تھرٹی فور سے لے کے تھرٹی ایٹ چار سال کے اندر آپ کو بہت اچھی جاپ مل جائے گی اس جاپ کو آپ کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے منیمم فیپٹی یئرز ایچ تک تو ضرور کرنی ہے نہیں تو اگر تھرٹی ایٹ کے بعد آپ کو جاپ چھوڑتے ہیں تو اگر نئی جاپ ملتے بھی ہے تو بھی اس جاپ میں آپ کو بہت اچھی سیکسس نہیں مل پائے گی جو آپ کو پرانا جاپ میں مل سکتا تھا تو تھرٹی فور سے لے کے تھرٹی ایٹ کے بیچ میں آپ کے ایک بہت اچھی جاپ بن جائے گی اور اس جاپ کو اب کوشش کیجئے آپ کی جو کریکٹریٹیز ہیں آپ کے پام جو کہہ رہا ہے ہیوی میشنریز کے ساتھ کام کرنا وہ سارے چیز جڑا رہے اس طریقے کا جاپ اگر کرتے ہیں تو آپ کی کیڑیئر آگے سمودی رہے گی بہت کچھ پولیب نہیں رہے گی ہاں ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد تھرٹی ایٹ سے لے کے فیپٹی تک جو یہ لمبا سا بارہ سال کا پیریئر رہے گا یہاں پہ آپ کو بہت بڑی کوئی پوموشن نہ ملے لیکن آپ کی کیڑیئر چلتا رہے گا آپ پرمننٹ کام کرنے کے لائک ہے کیوں وہ لائک ہے آپ اگر آپ کے میں مائن لائن کو ٹوٹال ہی ڈروہ کروں اس طریقے سے اور یہ ابھی چھوڑ کے اگر سنگل لائن ڈروہ کروں سب کو ملا کے تو یہ کافی لمبی مائن لائن ہے اور ایسے لمبی مائن لائن والوں کو پرمننٹ کام جب ضرور مل جاتی ہے تو آپ کو بھی ضرور مل جائے گی مائن لائن میں جب اوبرلاپ ہو رہی تھی تھرٹی فائیب کے ایچ پیریئن میں فیت لائن بھی دکھا رہی ہے کہ تھرٹی فور تھرٹی فائیب سے ہی ہے الگ ہو رہی ہے تو یہ دو دو کنیکشن جود رہی ہے دو دو کنیکشن بن رہی ہے آپ کی کیریئر کے فورٹیونٹ سائن کے لیے تو اس ٹائم پیرن میں آپ کو تو سکسز ضرور مل سکتی ہے تو ابھی چلتے ہیں آپ کی ریلیشنشپ کے اوپر اور شادی ہونے کے چانسز اپکی کب ہے اگر آپ کی پام میں دیکھیں گے تو یہاں سے ایک لائن بن رہی ہے اور یہاں پہ ایک لائن دو کلوز لائن ہے اور یہ اس کا جو ایج رہے گا کڑیپ کڑیپ 32-33 ہی رہے گا تو آپ کی شادی کی ایج تو ہو چکی ہے آپ شادی کی پیاس کریں گے تو ایک دیر سال کے اندر آپ کی شادی بھی ہو جائے گی لیکن ریلیشنشپ کیسی رہے گی اگر آپ کی ہارٹ لائن کو دیکھیں گے ہم لوگ تو ہارٹ لائن سے ہم لوگ کو پتا چلے گا کہ دو دو لائن فال ہو رہی ہے بہت زیادہ ڈیپ لی اور دونوں ہی مائن لائن کو مل بھی رہی ہے تو ریلیشنشپ میں آپ کی پولم رہے گی اگر ایسا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ ڈیپ ریلیشنشپ کٹ اپ ہو چکی ہے مطلب بہت زیادہ ڈیپ ریلیشنشپ تھے آپ کے اور وہ ڈسکونٹینیو ہو چکی ہے تو ہو سکتی ہے کہ آپ کی شادی کی ریلیشنشپ ٹھیک ٹھیک رہے چھوٹی موٹی جھگرہ بغیرہ چلتا رہے گا لیکن اس میں بہت زیادہ ڈسکونٹینس نہ آئے لیکن اس طریقے کا اگر ایونٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے ابھی تک زندگی میں تو یہ ہونے کے چانسز تو بہت زیادہ ہے کہ آپ کے ڈیلیشنشپ میں بہت زیادہ ڈسکونٹینس رہے گی اپٹر میریج یہ کلیرلی ڈکیشن کر رہی ہے دو دو لائن بہت ہی زیادہ ڈپ ہیں اور ڈپ لی کٹ کر کے یہ مائل لائن میں آکے مل رہی ہے تو یہ بہت اچھی اچھی ہے پام کی کلر بناوٹ سب کچھ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے بہت بڑی پام ہونے کے قانون آپ بہت زیادہ لڑ سکیں گے اپنی زندگی سے فائٹنگ سے کبھی بھی نہیں ہاریں گے اور جب تک جو انسان لڑتے ہیں کونٹینیون لڑتے رہتے ہیں کبھی نہیں کبھی کسمت بھی ان کے آگے ہار بھی جاتے ہیں اور ایسے لوگ کا آلٹیمیٹ سیکسس مل جاتی ہے اپر ماؤنٹ کی جگہ بھی آپ کو زیادہ اچھی ملی ہے سن ماؤنٹ میں بہت بڑی فیش کا نرمیان ہو رہی ہے بہت ہی بڑی فیش کی نرمیان ہو رہی ہے سٹرن ماؤنٹ میں ہم لوگ کو کمپلیٹ فیش بنتا ہوا دکھا تھا یہ دو لکی سائن ہے اور اس کے کارن آپ کو بہت زیادہ پیسے اور ایسےٹ اب ضرور بنا پائیں گے ایسےٹ کا انڈیکیشن بھی ہم لوگ نے یہاں پہ دیکھائیں بہت بڑے ایسےٹ کا انڈیکیشن ہے تو ایسےٹ بھی رہے گی آپ کافی اچھے پیسے بھی کمائیں گے کروڑ پتی بھی ایزیلی بن پائیں گے اور اچھی جوب بھی آپ کو ضرور مل پائیں گے تھرٹی فور سے لے کے تھرٹی ایٹ کے بیچ میں تو اسی کے ساتھ ساتھ اس پام کی انیلیسس کو یہی پہ رکھیں گے ایک نئی پام لے کے بہت جل دائیں گے تو اگر دیشی شکریہ پلوں گا